اسلام علیکم میرا نام ڈاٹر کاشو ایز ملک ہے میں ابھی مشید ہسپل کے وارڈ میں ہوں اور یہاں پر ہم آپ کی ملاقات ایک بہت اچھی کنسلٹنٹ سے ملاتے ہیں اور جو بہت امپورٹنٹ شو بے سے وابستہ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نیورولوجی ہماری کنسلٹنٹ نیورولوجس ڈاٹر فراتو لین آجی ان سے ملتے ہیں اور وارڈ میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے وہ اپنی خدمتیں سر انجام دے رہی ہیں مشید ہسپل کے لیے تو آئیے ملتے ہیں ڈاٹر فراتو لین کے ساتھ اب دونوں ہاتھ میچے کرنا اسلام علیکم ڈاٹر کاشو سوری آپ کو ڈسٹرپ کیا بیچ میں سے ڈاٹر صاحب تو آپ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ کنسلٹنٹ نیورولوجس تھے اور بہت بہترین ہیں ماشاءاللہ اور آپ یہاں پر کس طرح کے پیشنٹس دیکھتی ہیں اور کچھ اپنی اس پیشنگیں بارے ہی بتائیے کہ ہمیں ڈاٹر کاشو یہاں پہ نیورولوجی میں پیڈیارٹک گروپ جو بچے ہوتے ہیں بارہ سال تک اور ایڈل دونوں گروپ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نیورولوجیگل پرابلمز میں جس طرح سے اگر جیسے یہ بچہ ہے پیدائشی نون ایپیلیپٹک ہے سنس برث اور یہ بار بار فٹس کے وجہ سے ایڈمٹ ہوتا رہا ہے ریکرنس ان کو ایپیلیپسی کے وجہ سے ایپیلیپسی ہے اس کے علاوہ ہیڈ ایکس سیکیٹرک پیشنٹ ڈپریشن سیور انزائیٹی سٹروک میننجائٹس نسوں کی کمزوری گردن پر مہروں کے مسئلے کمر کا درد اور فالچ کی وجہ سے آواز کا بیٹھنا آواز کا لڑکھڑانا مو کا ٹیڑا ہو جانا یہ سارے جو بھی پرابلمز ہیں نیورولوجی کیسے میں آتے ہیں اور جو بھی الحمدللہ نام لیا یہاں پہ مرشد اسپتال میں ہم سب کے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں آئی سیو ایج جیو میں اور جو ہے او پی ڈی میں اور جب بھی ہمیں کوئی ماشاءاللہ سب فیسیڈیٹیز ہیں یہاں پہ نیورولوجی کے حوالے سے یہ تو پی ڈی آٹی گروپ کا ایک اپیلیپسی کے برابر میں ایک اور پیشنٹ ہے جن کو سیویر ایڈیک ہے وہ بھی ایڈمیٹ ہوئے ہیں لیکن آج الحمدللہ وہ بہتر ہیں آئیے بہم اس کے بارے میں کچھ بتا دیجئے میں ان کی ایج کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک اپنے پاس یہ ایٹ یئرز کا بچہ ہے نون اپیلیپٹک ہے فٹس ان کو بار بار بڑھتے رہتے ہیں اس دفعہ دو دن سے ایڈمیٹ ہوا ہے اور ان کو فٹس ہوئے تھے اس فٹس کے بعد یہ بلکل بے ہوش ہو گئے تھے ہونٹیڑا ہو گیا تھا اب یہ دوائیاں دی تو اب یہ ماشاءاللہ سے پہلے سے بہتر ہے باقی یہ ہے کہ تھوڑا بہت کچھ چیزیں ہوں گی اور اپٹیمائز ہو جائیں گے تو پینچہ لائک دو دن میں ڈسچارج کا پلان ہے یہ ایک میرے سیکنڈ پیشن ہے جو کہ ہیس ٹوئنی سیوئن یور اول اور یہ ہمارے پاس ایڈمیٹ ہوئے تھے تھری ڈیز ہسٹری آف سیوئر ہیڈے اتنا شدید ان کو سر کا در تھا الٹیاں تھی نظر کچھ نہیں آرہا تھا اور بلکل ڈراؤزی ہو رہے تھے جب آئے تھے ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑا ہوا تھا ون ایٹی اوپر والا تھا نیچے والا جو ہے ون ٹین تھا اور اس وقت مدب نیورالوجیکل اگزامنیشن پہ ہمیں جو ہے سیوئر ورسٹ ایڈک تھا اس سے پہلے زندگی میں ان کو اتنا شدید درد کبھی مینی ہوا تو پھر جب یہاں پر ایڈمیٹ ہوئے ہم نے ان کا سیٹی سکین کروایا تو اس میں سبریکنوئیڈ ہیمریج نکلا پھر ہم نے ان کو میڈیسنز دیں بی پی کنٹرول کیا اب الحمدللہ دوسرا تیسرا دن ہے یہ اب بہتر ہیں انشاءاللہ ایک دو دن میں یہ بھی ڈسچارج کا ان کا پلان ہے اور آپ کے سامنے ہیں جب یہ آئے تھے بہت ڈراؤزی تھے الٹیاں ان کو بار بار ہو رہی تھی سر کا درد بہت زیادہ تھا اب یہ بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں اب آپ بتائیے آپ کا سر کا درد کیسا ہے ٹھیک ہے ابھی پہلے سے بہتر ہے اچھا دورٹ صاحب تو اس کے علاوہ آپ نے اور کون کون سے کیسز یہاں پہ ایڈمیٹ ہوئے ہیں کچھ اپنا انٹریسٹنگ کوئی واقعہ بتائیے ام شور آپ ماشاءاللہ یہاں پہ کنسلٹن نیورولوجیسٹ ہیں اور سارا نیورولوجی کا داروں مدار آپ پر ہی ہے اور آپ ماشاءاللہ you are doing your job very well ماشاءاللہ we all are proud of you سو ڈورٹ صاحب آپ نے کوئی ایسا کیس ہمیں ایسا ڈسکس کریں جس کو آپ کو لگا تھا کہ واقعی مشکل ہے لیکن اللہ اللہ ویت مرشد ہسپل اس کی فیسلیٹیز اور آپ کا یہاں پہ ہونا سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی وجہ سے پیشنٹ ٹھیک ہوئے ڈرکل ڈرکر کاشیف ایک سترہ سال کا بچہ تھا پچھلے مہینے وہ ایڈمیٹ ہوا تھا ہسٹری ان کی یہ تھی کہ سب سے پہلے ان کو رو ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا رو ٹریفک ایکسیڈنٹ کے بعد ان کا سر بہت تیز سے جا کے زمین پہ لگا اور اس تیز زمین پہ سر لگنے کے وجہ سے ان کا سر پھٹ گیا تھا ان کی دماغ میں انٹرنل بلیڈنگ تھی بہت زیادہ اور اس کی جو ہے پہلے تو وہ کسی اور ہسپیٹل گئے تھے جو بھی انیشل فرسٹیٹ مینجمنٹ ان کی ہوئی تھی جب ہمارے پاس آئے تھے بلکل آنکھیں نہیں کھول رہے بلکل گنود کی ڈراؤزی ایک سو چار کا بخار تھا گردن اکڑی ہوئی ہے ہاتھ اکڑے ہوئے فٹس بار بار ان کو ہو رہے ہیں تو جو بھی سرجری تھی یا جو بھی رو ٹریفک ایکسیڈنٹ تھا اس کے بعد سے ان کو اتنا برا گردن طور بخار ہو گیا تھا اس کے جیسے برین میں پوری ہر جگہ پہ پس پڑی ہوئی تھی جب ان کا سکین ہوا تھا تو سب بہت زیادہ کانٹراس ایمیجز میں ہم دیکھتے ہیں تو پوس کانٹراس انہینسمنٹ ان ویسکولاریٹی بہت زیادہ تھی تو وہ پیشن آلماست تھرٹی فائیو ڈیز یہاں پہ رہے ہیں اور جب وہ آئے تھے ان کی کیفت ان کے والدین خود بتاتے ہیں کہ بلکل ہمیں تو یہ تھا کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ اللہ کو پیاری ہو جائیں گے لیکن ان پینتیس دنوں میں اسپطال میں وہ وینٹی لیٹر پہ گئے کھول کے خود جواب دے رہے ہیں مطلب آہستہ ایسا صحیح صحیح وہ یہاں پہ مینیج ہوئے لیکن وہ بہت اچھے ہو گئے ٹیک ہو میسج یہاں پہ یہ ہے کہ کتنی بھی بری سی بری بیماری ہونا آپ کو نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے علاج اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز کا ممکن ہے بس صرف انسان کوشش کرتا ہے شفا کی شفا کا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے باقی نہ صرف یہ ایک بہت سارے اور کیسز ہیں جو کہ یہاں سے سکسیسفلی ٹریٹ ہو کر بہتر ہو کر گیا اور ابھی اوپی ڈی میں آتے ہیں ماشاور ڈوٹ صاحب ایک اور چیز مجھے دیکھتا ہے اس ٹرو کے بعد خاص طور پر ایک سائیڈ پیرالائز ہو جاتی ہے آواز بند ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ فیملی کے لیے یہ پارشانی والی بات ہو جب وہ آہستہ آہستہ سے ریکاور ہو کے واکر کے ساتھ خود آپ کے پاس اوپی ڈی میں چل کے آتے ہیں تو یہ بہت بڑی بلیسیم ہوتی ہے بہت دعائیں بھی ملتی ڈوٹ صاحب اور ایم شور یہاں پہ فیسیلیٹیز کے حضر آپ کو ایک سپورٹ سسٹم بھی ہے ماشااللہ ایک بہت بڑا سپورٹ سسٹم ہے یہاں پہ سیٹی سکین آویلیبل ہے تو اسیہ سے بہت آسانی ہوتی ہے فیزیو تھرپی کا کس طرح سے دیکھتے ہیں پھر ہم وہ مزید وہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں جی میں بھی موجود ہوں اوپی ڈی میں ڈوٹر فراتو لین جو ہماری کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہے ان کی اوپی ڈی جو مرشد حسیل ہوتی ہے اس میں ہم ہیں آئیے ڈوٹر فراتو لین سے کچھ بات کرتے ہیں کس طرح کے آپ کے پیشنٹس آتے ہیں اوپی ڈی میں اور کس طرح سے آپ نے مرشد حسیل کا محول پایا ہے بیکوز ماشاءاللہ آپ کا پیشنٹس بہت خوش ہو کے جاتے ہیں اور بہت دعائیں بھی دیتے ہیں تو آپ پھر بتائیے اس کے بارے میں ڈوٹر کاشیف ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں فالچ کے سر کے درد کے شگر کی وجہ سے نسیں کمزور ہیں گردن میں درد ہے کمر میں درد ہے دکھائی سائی نہیں دے رہا نس کمزور ہے سنائی سائی نہیں دے رہا لکوا آتا ہے موں ٹیڑا ہو گیا فٹس پڑھ رہے ہیں بار بار بھی ہوش ہو رہے ہیں ڈپریشن بہت کومن ہے ہمارے پاس اور آج کل کی جو روزانہ کے مسئلے ہیں انزائیٹی کے موبائل کی یوز کے وجہ سے جو پرابلمز ہیں تو یہاں پہ سیکیٹری سیکالوجی کی اور نیورالوجی کی تینوں کی کلینک میں ہم پیشنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈیٹیل ہسٹری لیتے ہیں جو وہ پرابلمز بتاتے ہیں ان پرابلمز کے حساب سے ہم ان کا حل نکالتے ہیں جو انویسٹیگیشن ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ ہم ان کو بتاتے ہیں اور پرابلم ان کا جان کے جو سب سے مین اہم چیز ہے ان کی بیماری کے بارے میں ان کو آگاہ کرتے ہیں ان کو کانسل کرتے ہیں تسلی دیتے ہیں کہ آگے حمد افضائی کرتے ہیں ان کا تھوڑا حوصلہ بڑھاتے ہیں کہ یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گا آپ صرف حمد رکھیں چیزیں بہتر ہو جائیں گے اور میڈیسنز دیتے ہیں تو روڑا قرارتلین افکوس آپ نے اپنی پروفیشنل ہی ہمیں بتایا ہم آپ کی اوپی ڈی میں میہی بیٹھے میں ہیں ہم نے آپ کے ساتھ راؤنڈ بھی کر آئے آپ نے پیشنٹسوں بھی دکھایا تو چلیں افکوس آپ ماشاءاللہ بزی رہتی ہیں کبھی کبھی ٹائم ملتا ہے فری ٹائم میں آپ کی فیملی ہے ماشاءاللہ تو آپ کیا کرتی ہیں فری ٹائم میں یہاں سے جانے کے بعد میرے ماشاءاللہ سے دو بچے ہیں ہپیلی میریٹ میرے ہزبن ہے میرے دو بچے ہیں تو ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ان کو گمانے لے کے جانا ان کے ساتھ یہی ایک بہت بڑا آپ کے لئے تیرپی ہوتی ہے کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تھکے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں صرف ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی ریلیکسیشن تیرپی ہوتی ہے تیرپیوٹک ہے ڈوٹ صاحب یہ بہت آپ کو ایک دم سے ریجومنیٹ کر دیتا ہے انٹی دپریسنٹ بھی ہے اور آپ کو انرجی دے دیتا ہے تو آپ تھوڑا سا اپنے بارے مطلب یہ آپ کا سٹار کیا ہے اور آپ کا کس طرح کا نیجر ہے کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑی ہی مجھے انٹرپرائزنگ تو آپ ہے ہی ماشاءاللہ بڑا بڑی آل راؤنڈر لگتی ہیں مجھے تو کیا کیا آپ نے اپنے کالیج لائف میں کیا کیا چیزیں کی ہیں کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی پرسنیلٹی جو ہے it's very enticing سو سب سے چی بات یہ ہے کہ آپ کے فیس پر ہی کہہ رہا ہوں اس لیے بکاوز اس سے ہم سب کو ہمارے ویوورز کو بہت مہینگا کہ ہر کوئی ڈاکٹر بنی خواہش تو کرتا ہے لیکن من بھی جاتے ہیں جو لیکن ڈاکٹر بھی سب کچھ کر سکتا ہے بلکل بلکل ڈاکٹر کاشیف میڈیکل فیل تو یہ ہے کہ آپ کا ایک پیشن ہے پیشن آپ جو ہے مریضوں کو دیکھو لیکن اپارٹ فروم دیس اپارٹ فروم دیس میں ایک ایتھلیٹ ہوں بتاتا ہوں میری رننگ سپیڈ میں بتاتا ہی کہ میں رننگ میں ہائی جمپ لانگ جمپ ان میں میرے پاس میڈل سے اور میں بہت سرٹیفیکٹس میں میں اپنی سکول کی طرف سے گئی ہوں اور میں ایک آرٹسٹ ہوں میں ڈرائنگ سکیچنگ اور یہ اگر شاید میں ڈاکٹر نہیں بن دی تو میں اپنی گیلری اور وہ چیز ہوتی بس اللہ کا شکر لیکن ہم جب پیدا ہوتے ہیں تب سے لیکن جب تک ہماری آخری سانسیں ہم سیکھتے ہیں سیکھنا تو ہمارا کام ہے چھوٹوں سے بڑوں سے جونئر سے سینئر سے سب سے بس سیکھنا ہمارا کام ہے تو نیچر یہ ہے کہ کبھی بھی مجھے الحمدللہ کسی چیز میں اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوا بس جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سیکھتے ہیں نہیں ہوئی وہ چیز ٹھیک ہے اللہ کی رضا تھی اور ہم خوش ہو جاتے ہیں بس محنت کرتے رہتے ہیں محنت کرتے رہتے ہیں باقی اللہ کامیان بھی آگے دیتے ہیں انہا الحمدللہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے بہت بہت کرم کیے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں اصل چیز نیت کی آتا ہے اتنی بڑی کنسلٹن ہماری اتنی بڑی ڈاکٹر ابھی بھی وہ سیکھنے کو تیار ہیں تو آپ کو بھی سیکھنا چاہیے ایک بہت بڑی نعمت ہے ایک سہولت ہے جو کہ سہت سہولت کارڈ ہے جو مشہد ہسپیل کا ہے اس نے کس کس طرح سے آپ کو ہیلپ کیا آپ کو سپورٹ کیا کیونکہ ظاہر ہے پیشنٹس آپ کے جو سپیشلی آتے ہیں نیورالوجی میں وہ بہت لانگ ٹرم ان کا سٹے ہوتا ہے آپ نے جیسے بتایا کہ پیشنٹ 35 ڈیز رہا اس طرح کے اور بھی پیشنٹ ہوتے ہیں تو سہت سرورت کارڈ ظاہر ہے بہت بڑی نعمت ہے کس طرح سے آپ کو اس نے ہیلپ کیا جیسے روکر رکاشف آج کل کی جتنی مہنگائی دور ہے ایک بندہ اوپی ڈی کنسلٹیشن اور جو بھی میڈیسن والا ٹریٹمنٹ وہ ہی ایک اچھا کازہ بندہ آفورڈ کرنا سوچ تا سو دفعہ کہ میڈیسن بھی لینی ہیں یہ چیزیں سہت سہولت کارڈ سے مرشد اسپتار لوگوں کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ فری آف کاؤس جو انویسٹیگیشن ہیں جو ٹریٹمنٹ ہے جتنا سٹے ہے چاہے وہ آئی سیو کا ہو آئی سیو کا ہو آئی سیو کا ہو وارڈ کا ہو یا جو جو اس میں علاج کے لیے جو چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں سب صحت کارٹ فری آف کاؤس دے رہا جو کہ میرے حساب سے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے بلکل بلکل اور مریض بھی خود شکر گزار ہوتے ہیں اور یہاں پہ جب ٹریٹمنٹ لیتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں تو بہت 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 ہینکیو روکر صاحب آپ کا بہت شکریہ بس یہ اور بتا دیجئے کہ آپ کس طرح سے اور چیزیں آپ ڈیویلپ کر رہی ہیں مرشد ہسپلل کے پلیٹفارم پر کیونکہ سب سے چی بات ہے مرشد ہسپل ہمیشہ ڈاکٹرز کنسلٹن کو ایک اپن پلیٹفارم دیتا ہے ہمارے سی او آلویز ریڈی ٹو لسن اور اکٹوبر سے لے کے اب ہم جولائے میں کھڑے ہیں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں بہت ساری ایڈوانسمنٹ آئی ہیں بہت ساری فیسیلیٹیز آئی ہیں اور یہ چیز آگے بھی ہم بولے نہ مولے وہ ہوتی رہیں گی ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ ہم اب ایک کس چیز کی بات کرے بہت ساری چیز ہیں جو بہت ہوئی ہیں اور بھی آگے ہم امید کرتے ہیں کہ بہت ہوتی جائیں گی دکٹر خورت اللہ ہم نے کہا ان کو آن دا لوکیشن ہم ان کو کیچ کر سکتے ہیں اور اب بہت شکریہ ڈوٹ صاحب اور انشاءاللہ آپ سے شو جو بلکل میں ایک میسیج دینا چاہوں گی جو سب سے بڑا ڈراب ہے کہ ہماری فیل کا لوگ سمجھتے ہیں چاہے وہ سائیکیٹری ہو یا چاہے کوئی نیورولوجیکل پرابلم سو لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے اب تک ہم اس میں کھڑے ہیں اس کے باوجود بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں تو ڈرام چل رہے خدار آپ کو آپ کے پیاروں کو آپ کے رشتہ داروں کو دوستوں کو کبھی بھی کسی بھی وقت لگے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پلیز اس کو اگنور نہ کریں اور مرشد اسپتال لے آئیے اور ہم جو بھی ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی اور آپ کے ان پرابلمز کو حل کرنے کی انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے نازکی کہ مرشد ہسپیڈل کوش ہے چوبیس گھنٹے اپنے سارے لوگ کے لیے اور آپ برکر آئیے مرشد ہسپیڈل اور جو اہل ہیں سہت سوٹکار کا اس کو ضرور استعمال کر کے بہت مستفید ہو سکتے تینکیو بہری مچ